یہ جو بال ہیں آپ کے یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان سے آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے اپا پتہ ہیں کہ یہ کہ اسے پتہ ہیں تو آپ تو home میں نے پتہ دیا ہے میں نے لوگوں کو دکھا بھی دیا alımدہیں بھی میں لوگوں کا معاملہ ہے پرتک جو کو ڑ کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسے پتہ ہے کیا کبر Pain دوٹا ہاتھ Between شرم پر منogue سے تعریب ہے کون بے حرمتی کر رہے ہیں یہ عمل ہے کسی کا گھر باس جائے یہ بے حرمتی ہے عمل اگرے موردے کے بال لابندلاکر ان کے اوپر آپ اس طرح سے یہ جو دھوان شوں اور آگشاگ لگا رہے ہیں یہ عمل ہے بےلکل عمر ہے اچھا کام ہے بےلکل اچھا کام ہے یہ کیسی کیسی بات کر رہے ہیں آپ پتہ آپ کیا بات کر رہے ہیں جائیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اسی نطور؟ آپ نے اللہ کے لئے جانتے ہیں آپ پتہم آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت ہوں؟ میں جانتا ہوں اس کو نیچے کر کے بتے رہے ہیں میں نے آپ سے کوئی بڑھائیا کہ آپ کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ میری بات سنتے ہیں ایک منٹ کو نیچے گا آپ یہاں سے چلے گا یہ نیچے ہی رہ گئی ہے نیچے کر کے بات کریں اس کو نیچے کر کے بات کریں میں صرف آپ سے پوچھنا ہوں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جو ہیں آپ قبرستانوں سے مگواتے ہیں بلکل مگواتے ہیں آپ کو اس پاتھ شرم آتی ہے شرم کی اس میں کیا بات ہے بھائی قبروں کی مردوں کی بے حرمتی کروا رہے ہیں کوئی بے حرمتی نہیں ہے میرے بھائی اگر کسی کا گھر بھائی بس 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 ٹھیک ہے میرا نہیں خیلق زہر تھا اس میں ایسے ڈرامے کر رہا ہے کچھ نہیں ہے ہاں نامل ہے احتیاط کر لو ہے ہاں زہر نکال کے ہاں ہاں اس کو نیچے فینگ دیں انسان مجھے پتہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے حضر ساتھ کیوں کیوں پھون کریں گے پولس کیا عرکت کی ہے جان لینے نہیں کوشش کی آپ نے جو ہمارے عمل میں آکر خلل ڈالا ہے آپ نے ہر بنشی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو فینگ دیں میں کہہ رہا ہوں اس کو فینگ دیں میں انتہائی آرام سے کہہ رہا ہوں اس کو فینگ دیں ملے ہوگای ہمارے آدھر ساپنے ہم نے پیکھئے کہ آپ کازی جانتے ہیں ہمارے آدھرہای کمال ہو گیا میں آپ سے آرام سے کہہ رہا ہوں اس کو رجئے پہنگ چھوڑ دو آب آرام سے بات کر رہے پھر تو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے صرف ہی بتاو کہ آثوں میں کیا تمہارے ساپنی دس ساپنی دس کے آسکر نہیں ہے ساپنی دس نسین سے کیا ہوتا ہے تم کو شام کو پتا لگ جائے گا رات کو پتہ لگ جائے گا آپ کو مجھے صرف ہی بتاؤ گی آتھوں پر تمہارے سامپ دس دس کیسے تم کو شام کو پتہ لگ جائے گا رات کو اس دنیا میں آپ کو شام کو پتہ لگ جائے گا شام کو دیکھنا درہ ہم حضرت صاحب کو تنگ مت کر رہے ہیں جی خدا کا خوف ہے آپ میں اچھے بلے سنسبل آدمی مجھے آپ لگ رہے ہیں درگو آپ یہ بتائیں آپ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ اللہ پاک نے ایک سبب بنایا یا میرا معاملہ اس وقت صرف یہ ہے کہ قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے میں نے تھوڑی کروائی ہے اس نے خود کی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شرم آتی ہے آپ کو اس بات پر نہیں آتی شرم کس بات کی بھائی اس ساری صورتحال میں اہل مخلہ نے بھی اس جادو گر پر اپنا غصہ خوب نکالا اس شخص کے حملوں اور دھمکی آمیز جملوں کے بعد ہمیں مجبوراں پولیس کو بلانا پڑا اسی دوران وہاں بکھرے ہوئے کوئلوں کے باعث میرے جوتوں اور جینزنس سلگنا شروع کر دیا وہاں موجود کچھ لوگوں کا یقین ڈگمگایا لیکن ہماری ثابت قدمی دیکھ کر وہ بھی پرازم ہو گئے یہ سامپوں سامپوں سے اور یہ فریوں فریوں سے جو ڈرامے کر رہا ہے سب کو پتہ لگ جائے گا اسی طریقے سب کو ڈرامے سارے ملے والوں کو دمیز میں نکال ہوئے ملے کے اندر کسی کے اندر بھی حمد نہیں ہے جو ان کو آگی در مو دے یہاں علاقے کی پولیس کی میرے حال سے اس کو یہاں پر سرپرستی حاصل ہے پولیس کو پیسے جاتے ہیں آپ نہیں آب بھائی اس سے بات بات سنیں نا پہلے یہ ایکٹنگ بعد میں کر لی جائے گا پولیس کو پیسے جاتے ہیں نہیں تو پھر پولیس آپ کو ہاتھ کیوں ڈالتی ہے وہ بھی ہمارے مرید ہیں اب کیا کریں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو پوچھ نہیں کر سکتے مدھا جب پولیس نے کام ہو چکے ہم تو ایک گول ہی مار سکتے ہیں تم سب کو معلوم ہو جائے گا آج رات میں جو تمہارے ساتھ اونے والا ہے تم میڈیا والے جو بنے پھر رہے ہو جو جالی میڈیا والے ہو تم تم کو بھی پتہ لگے میڈیا والے جالی ہیں آپ اصلی ہیں آپ اصلی ہیں آپ اصلی ہیں آپ بیلکل جالی ہو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا میری کی ٹھیک ہے پھر مجھ کو دیکھائے کیا نہیں دیکھا مجھ کو نہیں پتہ یہ کیا ہے کس اب آپ یہ بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھا ہے بیٹھیں ہم تو در بیٹھیں ہãn سے بیٹھیں بیس سال سے بیٹھیں بیس سال سے بیٹھوں بھائی بیس سال سے ب بھیس63 آپ کو بیس منٹ میں پتہ نہیں کتنے آئے عکتنے گئے عقل موسیقا 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 کل کو آپ آرہا میں یہی ملوں گا وہ کہہ رہے کہ کل کو آئے گا تو ملے گا میں کہتا ہوں میں کل آپ کو یہاں پر ملوں چلو چلو بسم اللہ بسم اللہ جناب اسے کہتے ہیں بال کی خال اتارنا اور ہمیں یقین ہے کہ آج کا سریعام دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بال کس قدر قیمتی ہیں اور آج کے سریعام کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اپنے بالوں کا بھی اور اپنے ان پیاروں کے بالوں کا بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کسی نہ کسی طرح سے خیال رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کی جائے گا آپ ٹیلیویشن سکرین پر ہمارا ایمیل ایڈرس بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی آپ اپنے پیغامات کے ذریعے سریعام سے متعلق کہ اس کو کس طرح سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آج کی پروگرام سے ہمیں بھی جازتی ہیں